ویلکم بیک خواتی نظرات ہم چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد جہاں ہمارے منتظر ہے مخبرِ اللہ صاحب آج ان کے پاس کوئی خبر ہے اسلام علیکم جناب یہ پکوڑے کھانے کا وقت ہے کوئی خبرناک بات ہے تو پلیز عطا کیجئے میں آپ کو اس وقت بڑی زبردست قسم کی ایک خبر دینے والا ہوں آف صاحب آپ سنیں گے ہل جائیں گے ایک اہم وفاقی سیکٹری ہمارے سوڑی عرب چیف لے گئے تھے یہ بات ہے کوئی مارچ کی ان کی وہاں پر یہ جو پاکستانی حج ٹور آپریٹر ہوتے ہیں نا جانتے ہیں آپ ان کو ہاں جی حج ٹور آپریٹرز کون نہیں جانتا انہیں جی جی انہوں نے ان کی بڑی آو بگت کی تو جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان کی میسل کو انہوں نے ایک چالیس ٹورے کا سونے کا سیٹ دیا نہیں تو یہ کس نے دیا وہ نام تو بتایا نا جس نے دیا نام میں آپ کو نہیں بتا سکتا دائر ہے کوئی وزہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ سیکرٹری کا نام نہ بتائیے اس ٹور آپریٹر کا نام تو بتا دیجئے نا یار چلیں آپ کو چلو میں ایک چھوٹا سا کلو دیتا ہوں پاکستان کے ایک بہت بڑے وہ جی بڑے بڑے معروف شاعر سے ملتر جلتا انہوں کا نام ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا نہیں پہلیاں کیوں بجوار ہیں آپ ایک نام لے دیں بس بات کتا منیر نیازی ہے فیض احمد فیض ہے یا احمد فراز ہے چلو انہی میں سے کسی ایک نام کچھا ملتر جلتا ہے چلو اور کیا مانگ دیو اچھا چلے ان تین کو کم از کم دو تو کر دیں چلو ایسا کرو منیر نیازی کو نکال دو یعنی احمد فراز اور فیض احمد فیض ٹھیک ہے سر اس سے جہاں میں نہیں بتاؤ سکتا ہے آپ میری بھی کوئی خیال کر لیں پریسٹیج کا کیا ہو گیا آپ کی کوئی عزت نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں اس میں کیا یعنی یہ چالیس تولے سونے کا سیٹ یہ کوئی بہت بڑی خبر تو نہیں ہے نا نہیں نہیں خبر جو اصلی جو خبرناک چیز ہے میں اس کی طرف تو ابھی آ رہا ہوں میری جان کہ دوستوں نے کہا ہے کہ آپ کو نہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا وصولی کے اور بھی بہت سارے طریقے اور ذہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سیٹ واپس کر دی اب جب انہوں نے یہ سیٹ واپس کیا تو یہ سیٹ سونے سے پیتل میں کنورٹ ہو چکا تھا پیتل میں کیسے کنورٹ ہو گیا بات سنو بے وقوف شخص میں صافی ہوں کچھ سنیارہ نہیں ہوں تو یار میں تو خیران ہوں پر نہیں یہ انکر بننے کے لیے کوئی کرٹیریا ہے یہ نہیں ہے اچھا سر بات سنیں آپ کی بڑی مہربانی بہت شکریہ خواتین وزرات ہم نہیں لے رہے بریک نہیں لے رہے ہم نے ایک دوسری ڈمی سے بھی بات کرنی ہے خواتین وزرات اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پرائم نسٹر گلانی کی ڈمی اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم خواتین وزرات آپ جھوٹ بورڈ رہا آپ کی کوئی بات نہ مانے آپ پلیز ہماری جان چھوڑ دیجئے پلیز آپ چھپ کیوں نہیں کرتے ہیں مجھے بات کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں چھوٹ چھپ کر بھرے دیکھ نہیں رہا ہوں پہلے سے لائن پہ ہوں جہاں پہنے جاگے گھرے گھرے علاج کرا کیا پھرے خواتین وزرات آپ کیا کر رہے ہیں پرائم نسٹر کی ڈمی ہے ایسا ڈمی نا اے یار افتاب یہ تو کافی بتمیز انسان آپ نے سن لی آپ جی میں سن رہا ہوں لیکن آپ ان کی باتوں پہ حسرے ہیں میری باتوں میں نہیں حسرے کیوں جو آپ جے میں آپ کی بات پہ بھی حسرہ میں آپ کی حالت پہ حسرہ ہوں حالت تو اس کی میں ٹائٹ کرتا ہوں نہیں سر آپ اس جنجٹ میں نہ پڑے میں نے احتساب سے متعلق بڑی مختصر سی بات کرنی ہے چھوڑے یار یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے وادی کوئی اور دھنگ کا سوال کرو نہیں اور کیا سوال مطلب میں کیا اور انجلینہ جولی کے بارے میں پوچھوں بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہو یہ ایک بڑا پرانا بہودہ سا انڈین ایکٹر ہوا کرتا تھا اس طرح بولتا تھا آپ تام انڈ جیری کی بات تو نہیں کر رہے اللہ ملکوت تام انڈ جیری انڈین ایکٹر کب سے ہو گئے آپ مجھ سے پوچھیں انجلینہ جولی کے بارے میں جی میں پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کشے آدمی ہیں ملے جا رہے ہیں انجلینہ جولی کے ساتھ کچھانے کے لیے نہیں آپ کی تو میری بات ہی یادی رہ گئی ایک بات بتاؤ کیا یہ انجلینہ جولی کی شادی ہوئی ہوئی ہے برڈ پیٹ سے یا یہ محض سٹنٹ ہے اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے نہیں نہیں میرا دل نہیں مانتا کیونکہ سیانے کہتے ہیں ہمیشہ اپنے دل کی سنو آپ ویسے دل کی بہت زیادہ سننے لگے ہیں اس سے بچیں یہ بہت خوار کروائے گا آپ کو خوار تو ویسے ہی خو رہا ہوں اچھا جاتے جاتے ایک بات بتا دو آپ تنگ کر رہے ہیں ہمیں بقاعدہ تنگ کر رہے ہیں میں کیا آپ کو مزکالن دے رہا ہوں شو کے درمیان اچھا تینکیو بیری مچ سر تینکس ای لٹ اچھا بات سنو دو جگتے اور کر لینے دو ہلو ہاں جی کرے جلدی سے کرے تیرے مخول یہ دا مووو ایک جی میں نو نمبر دا جوتا آپ یہ بتائیں آپ کو دیپ دیتی ہے یہ گفتگو بلا نہیں ہے یہ سنو ہے یہ دیکھو سو وارڈ کا پل بھی یوں جلتا ہے یہ میں نے فون پہ مو بنایا ہے بڑی ویڈی اچھا ایک 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 جو گتور آپ نے دو کہیں تھی دو